ہماری لائف میں ہر سٹیج پر بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جہاں ہم فیر میں، سٹریس میں یا اینگر میں بہت غلط ایکٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہم بعد میں ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا اب کوسن یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سپیشیز ہیں لیکن پھر بھی ایسی تف سیچویشنز میں ہم کیسے اتنا ایرریشنلی بیہیو کر دیتے ہیں ایکچولی ہمارے برین کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ریشنل برین اور دوسرا ایموشنل برین عام طور پر ہم اپنے ریشنل برین سے فیصلہ کرتے ہیں جیسے ہم نے کس کالیج میں جانا ہے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور کہاں جوب کرنی ہے ہم ہر آپشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کو میئر کرتے ہیں اور باقی سارے آپشنز کے ساتھ کمپیر کرنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں لیکن غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے نیکس پرسن کو اوائیڈ کرنا ہے اس پہ غصہ نہیں کرنا کیونکہ اگر غصہ کیا تو سارا دن ضائع ہو جائے گا لڑائی ہوگی اور اس کی آوٹپوٹ کیا ہے زیرو لیکن پھر بھی ہم غصہ کرتے ہیں کیوں اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ سنس کرتے ہیں دیکھتے ہیں فیل کرتے ہیں یعنی کسی کی کوئی بری بات کسی کا غصے والا یا نفرت والا ریاکشن تو وہ ساری انفومیشن ہمارے ریشنل برین تک نروز کے درو پہنچتی ہے پھر ہمارا ریشنل برین فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ریسپونس کرنا ہے لیکن پہلے سائنٹسٹ اس بات پر پریشان تھے کہ اگر ریشنل برین کے پاس ساری انفومیشن جاتی ہے تو پھر انسان غصے میں غلط فیصلے کیوں کر دیتے ہیں کیوں بغیر سوچے سمجھے ایسے ایکشنز کر دیتے ہیں جن پر بات میں پچھتانا پڑتا ہے لیکن ان سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر کافی زیادہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے اور ان پہ ریسرچ کرنے کے بعد سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ انفومیشن ریشنل برین کو ملنے سے پہلے ایموشنل برین کو مل جاتی ہے اور ریشنل برین کو سیون سیکنڈس کے بعد ملتی ہے مطلب یہ کہ ریشنل برین سے پہلے ہی ایموشنل برین اپنا فیصلہ سنا چکا ہوتا ہے جو بغیر کسی ریزننگ کے ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ ریشنل برین کوئی ڈیسیئن کرے ہم ایکشن لے چکے ہوتے ہیں انچی آواز میں بول چکے ہوتے ہیں کسی کو گالی دے چکے ہوتے ہیں اب کوسن یہ ہے کہ اگر ہمارا برین ایموشنز کو اپر ہینڈ دیتا ہے تو پھر اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا رول ہے ایکچولی ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان سیون سیکنڈس کو ماسٹر کرنا کسی بھی سیچویشن میں ہمارا ایموشنل برین اس سیچویشن کے مطابق ایموشنز جنریٹ کرتا ہے یہ نیچرل پروسس ہے اور اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن ہمارا اختیار اس بات میں ہے کہ ہم ان ایموشنز کے جنریٹ ہونے کے بعد کیسا ریاکشن دیتے ہیں غصہ آنا نیچرل ہے اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں لیکن کیا اس غصے کی حالت میں ہم دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں یا ہم خموش رہتے ہیں اس میں ہمارا اختیار ہے اور پریکٹیس کے ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس کو امپروف کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سیچویشن میں ہمارا فرسٹ ریاکشن ایموشنل ریاکشن نہ ہو بلکہ ایک نیوٹرل ریاکشن ہو اور ہم اپنے ریشنل برین کو سیون سیکنڈز کا ٹائم دیں کہ وہ سیچویشن کو ریشنلی اینالائز کر سکے اور پھر ہم آئیڈیالی ایکٹ کریں نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ان سٹریٹیجیز پر بات کریں گے جن کو اپلائی کر کے ہم ان سیون سیکنڈز کو ماسٹر کر سکتے ہیں موسیقی